میں مشکور ہوں کہ اس دن پندرہ تاریخ کو اس تحریک پر بحث نہ ہو سکی لیکن آپ نے مہربانی فرماتے ہوئے آج اس کو بحث کے لیے رکھتی اور میں سیکریٹی صاحب کا بھی مشکور ہوں راب سپیکر اغوا براہ تعوان مین لی تو یہ شیخ ماندہ میں عبدالکریم آغا کے بیٹے کو چودہ اغسط کو اغوا کیا گیا تھا اور چار نومبر کو پچاس لاکھ روپے تعوان لینے کے باوجود اس معصوم بچے کو جس کی عمر سولہ برس تھی اس کو میزی اڈے کے قریب اس کی علاج پھینکتی گئی اب یہ اتنا بڑا علمیہ ہے اس خاندان کے ہاں میں بھی گیا میرے بھائی زیرے صاحب بھی گئے اور باقی جو ساتھی تھے وہ بھی شاید گئے ہوں گے پوری فیملی اب بھی گھر میں اپنے کمرے میں خوف و حراس میں مبتلا تھی بہت بڑا خاندان بچے لاہور میں پڑھ رہے ہیں یہاں کاروبار اگر کرتے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت اب ان کی یہ پریشانی ہے کہ ہماری سیکیورٹی کیا ہوگی ہمیں تحفظ کون فرام کرے گا تو یہ ایک اتنا بڑا علمیہ ہے جس کا الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا جناب سپیکر اگر اغوا برایت آوان یقیناً حکومت کی موجودگی میں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی میں سمجھ سے بالاتر ہے واضح حقیقت یہ ہے جناب سپیکر کہ کانسٹیٹیشن جس کی حکومت بھی پابند ہے جس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی پابند ہیں ریاست میں بسنے والے ہر فرد کا ہر فرد کے جان و مال عزت و عبرو کا زامن ہے اور یہ زمانت حفاظت جان و مال حفاظت اسمت و عبرو یہ تحفظ ریاست اور ریاستی اداروں کا فرض ہے یہ کانسٹیٹیشن کا ڈیمانڈ ہے اور ذمہ داری بھی یہی ہے حکومت کی کہ لوگوں کی جان و مال کا مکمل تحفظ ہو ہمارے بلوچستان میں تمام شہری اپنی جان کے امان کا بھیک مانگ رہے ہیں ظالم اور جابر دندناتے پھر رہے ہیں تو اس سے بڑا اہم مسئلہ میرا خیال ہے کہ اس اسمبلی میں اب تک پیش ہوا ہوگا اور نہیں اس سے زیادہ اہم مسئلہ کوئی ہے جس حکومت میں لوگوں کی جان و مال کی امان نہ ہو ان کا تحفظ نہ ہو جناب سپیکر ایک عام چوری ایک عام جرم یہ انسانیت کے ساتھ انسانیت کی تخلیق سے آتا چلا رہا ہے جوتا چوری کرنا کوئی معمولی فرد واحد کی اسے سے چوری کرنا یہ معاشرے کا ایک حصہ ہوتا رہا ہے لیکن اغوا براہ تاوان یہ فرد واحد کے بس کی بات نہیں ہے میں حکومت کی بھی توجہ اس طرف مبزول کرانے کی ارز کروں گا کہ کوئی فرد واحد اغوا براہ تاوان کا مرتقب نہیں ہو سکتا اس انتہائی ظالمانہ جرم کے ارتکاب کے لیے ایک باقاعدہ گینگ ہوتا ہے کئی افراد پہ مشتمل ایک مجرم ٹولہ ہوتا ہے اور پھر اس مغوی کو کیری کرنے کے لیے اور کسی جگہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جب تک اس کو وہ ظالمانہ رقم نہ ملے ایک ایسی محفوظ جگہ کی ضرورت ہے اور پھر جناب باثر طبقات ان کی سرپرستی کرتے ہیں تو یہ سارے لوازمات پورے ہوں تب بھی کسی شخص کو اغوا کیا جاتا ہے اور مہینوں رکھا جاتا ہے اور رقم وصول کی جاتی ہے یہ اب اب تک جو جرائم ہوئے ہیں میں نہیں سمجھتا کی حکومت کی سطح پہ کوئی بات انجام تک پہنچی ہو مغوی کے ورسہ رو رو کے اس کے ٹیلی فون کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے ڈیمانڈ میں اس سے التجا کرتے ہیں اور بعد میں اس کے ساتھ تہہ کرتے ہیں تو اس سے بڑا علمیہ جناب سپیکر آپ مجھے بتائیں کہ کسی ریاست کے ہوتے ہوئے کسی حکومت کے ہوتے ہوئے کیا یہ جو گینک ہیں یہ کیسے میں مانوں یہ کیسے ایک پروڈنٹ مائنڈ کا فرد مانے کہ اتنے بڑے شعبے کے لوگ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کا علم نہ ہو اور پھر اگر یہ کنٹینیو ہوتا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں جناب سپیکر کہ اس خاندان کی کیا پوزیشن ہوگی جو بیس اور تیس افراد پہ مشتمل ہیں اس کا ٹیلی فون آتا ہے جناب سپیکر اور مغوی رو رو کے چلا چلا کے کہتا ہے کہ جی اس کو یہ پیسے دو خدا کے لئے میری جان بچاؤ خدا کے لئے میری جان بچاؤ اگر اس بچے کا یہ ویڈیو میں نے دیکھا تو یقیناً میرے بس میں تو نہیں رہا بچہ چیخ چیخ کر سولہ ساتھ کا بچہ ہے چیخ چیخ کر پکار رہے کہ بابا اس کو پیسے دو میری جان بچاؤ تو اب اس بیس تیس افراد کی کیا صورت ہوگی اور پھر یہ جو ایک رو ٹیس افراد اس بلوچستان میں رہتے ہیں اور سب اس معاملے سے خائف ہیں ان کی کیا قیفیت ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجرم ہیں ان کی تہہ تک پہنچنا پہلی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان نمال کا تحفظ دینا پہلی ذمہ داری ہے اور اگر یہ جان نمال کا تحفظ نہیں ہو سکتا لوجیکل یہ کوئی نہیں مانے گا کہ اتنے بڑے ان کے شعبے ہیں اور یہ جہاں جہاں ان کے پوکٹس ہیں جہاں جہاں ان کے لوگ ہیں یہ لوگ اس طرح کی واردات کرتے ہیں یہ کوئی نہیں مان سکتا کہ اس کا تدارک نہیں کیا جا سکتا یہ ایسے جرائم ہیں ہم بھی اس میں کہتے ہیں کہ تدارک نہیں ہو سکتا لیکن اتنا بڑا شعبہ بلوچستان میں کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جتنا ان اقوائے برائے تاوان کے جو گینک ہیں تو میری گزارش ہے کہ اس اہم مسئلے پہ آپ موسیقی